نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ایپل نے ایو ایس 16.3 کے ڈیولپر بیٹا 1 کو ریلیز کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تب تک اس کا پبلک بیٹا بھی ریلیز ہو چکا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس بیٹا ورزن میں آنے والے سارے چینجز، بگ فکسز، بیٹری پرفورمنس اور اوورال پرفورمنس کی جانکاری میرا نام ہے صدار تو آپ دیکھ رہے ہیں تیکنو ایڈرکس انڈیا دوستو ایپل نے یہاں پر ایو ایس 16.3 بیٹا 1 کے ساتھ ساتھ ایپیڈ ایس 16.3 بیٹا 1، میک ایس 13.2 بیٹا 1، وچ ایس 9.3 بیٹا 1، ٹیو ایس 16.3 بیٹا 1 اور ہوم پوڈ ایس 16.3 بیٹا 1 کو بھی ریلیز کیا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے فائل سائز کو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کا فائل سائز میرے اس آئی فون 14 پرو میکس میں ہے 5.33 جی بی تو یہ کافی بڑا اپ ڈیٹ فائل سائز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جب بھی ہم کسی پبلک ورزن سے کسی بیٹا ورزن پر موو کرتے ہیں تو اپ ڈیٹ فائل سائز ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر پورا سافٹ ویر دوبارہ سے انسٹال ہوتا ہے ہمارے فون میں اب نظر ڈال لیتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے بیل نمبر پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کا بیل نمبر ہے 20D5024E اس نمبر میں لاسٹ میں اس E کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر ہمیں iOS 16.3 کے کچھ اور بیٹا ریلیزز دیکھنے کو ملیں گے چھلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ میں ہمیں کیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلا چینج جو یہاں پر ہمیں اس اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے نیا موڈم فرمویر اس اپ ڈیٹ کے بعد ہمارے فون کا موڈم فرمویر چینج ہوکے ہو گیا ہے 1.40.00 جبکہ iOS 16.2 میں ہمیں یہاں پر موڈم فرمویر نمبر دیکھنے کو مل رہا تھا 1.22.02 تو اس موڈم فرمویر اپ ڈیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے فون میں کوئی نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ایشوز آ رہے تھے تو وہ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ایشوز ہوپفولی اس اپ ڈیٹ کے بعد یہاں پر ریزول ہونے چاہیے مجھے اپنے فون میں سیکنڈری سیم میں کچھ نیٹ ورک ریلیٹیڈ ایشوز دیکھنے کو مل رہے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ایشوز اس اپ ڈیٹ کے بعد یہاں پر ریزول ہوئے ہیں کی نہیں نیکس چینج یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب ہمیں یہاں پر فیزیکل سیکیورٹی کی سپورٹ ملتی ہے اگر ہم اپنے فون کی سیٹنگز میں ایپل آئیڈی سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پر پاسورڈ اور سیکیورٹی والے آپشن میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایڈ سیکیورٹی کیز کا یہاں سے آپ اپنے فون کے ساتھ فیزیکل سیکیورٹی کیز کو اٹیج کر سکتے ہیں ٹو فیکٹر ارثینٹیکیشن کے لیے اور ایڈوانس ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے جو ایپل نے آئیو ایس 16.2 میں انٹریڈیوز کیا تھا حالانکہ یہ ایڈوانس ڈیٹا پروٹیکشن ابھی انڈیا میں آویلیبل نہیں ہے لیکن فیوچر میں جب بھی یہ فیچر آویلیبل ہو جائے گا تو آپ اس فیچر کے لیے یہاں پر فیزیکل سیکیورٹی کیز کو یہاں پر اس بٹن کی مدد سے ایڈ کر پائیں گے تو ہمارے فونز کو اور ہمارے ڈیٹا کو سیکیور بنانے کے لیے ایپل نے ایک اور یہاں پر سٹیپ لیا ہے نیکسٹ یہاں پر ہمیں ایک نیا سپلائی سکرین دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم ایپل میوزک ایپ کو پہلی بار اوپن کرتے ہیں آئیو ایس 16.3 کے بیٹا ون کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپلائی سکرین ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایپل میوزک سنگ سے ریلیٹڈ جس میں ہمیں ایپل میوزک سنگ کی ڈیٹیلز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر منشنڈ ہے کہ sing along with real time lyrics and control the vocals on millions of songs introducing ایپل میوزک سنگ تو ایپل نے ایو ایس 16.2 کے ساتھ یہاں پر ایپل میوزک سنگ کو انٹریڈیوز کیا تھا اور اس اپ ڈیٹ کے بعد اس سپلائی سکرین کے تھو ایپل اس فیچر کے بارے میں تھوڑا اور ہمیں بتا رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نئے سپلائی سکرین دیکھنے کو ملتے ہیں ایو ایس 16.3 بیٹا 1 کے بعد جب ہم اپنی ایپ سٹور کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں یہ نئے سپلائی سکرین دیکھنے کو ملتا ہے stay up to date with notifications کا یہاں سے ہم اپنے ایپ سٹور کے notification کو اب enable کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں پر not now والا option بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم یہاں پر translate app کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ نئے سپلائی سکرین دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے conversation views auto translate اور system wide translation کی کچھ details تو یہ کچھ نئے سپلائی سکرین ہمیں یہاں پر ios 16.3 کے بیٹا 1 کو انسٹال کرنے کے بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ ہیں وہ کچھ changes جو ہمیں ios 16.3 کے بیٹا 1 میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے bugs کے بارے میں جو یہاں پر ہمیں ios 16.2 کے final release میں دیکھنے کو مل رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ وہ bugs یہاں پر ہمیں ios 16.3 کے بیٹا 1 میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کی نہیں سب سے پہلا bug جو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا وہ تھا swipe to home کا bug جب ہم اپنے کسی app میں ہوتے تھے اور اس کے بعد ایسے swipe up کر کے home سکرین پہ جاتے تھے تو یہاں پر ہمیں ایک lag دیکھنے کو مل رہا تھا یہ lag ہمیں کافی time سے دیکھنے کو مل رہا تھا اور ios 16.2 کے final release میں بھی یہ lag ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک ios 16.3 کے بیٹا 1 کو انسٹال کرنے کے بعد مجھے یہ lag دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ swipe up to home سکرین والا lag یہاں پر ایپل نے ios 16.3 کے بیٹا 1 میں resolve کیا ہے next bug جو یہاں پر مجھے ios 16.2 میں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جب میں اپنے ائرپورٹس کو اپنے آئی فون کے ساتھ connect کرتا تھا اور صرف ایک ائرپورٹ کو یوز کرتا تھا تو یہاں پر مجھے دونوں ائرپورٹس دیکھنے کو ملتے تھے اور جو ائرپورٹ میں یوز نہیں کرتا تھا اس کی بیٹری پرسنٹیج یہاں پر 0% پر دکھائی دیتی تھی لیکن اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ائرپورٹس یہاں پر دونوں 100% بیٹری پر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ائرپورٹس کا ویجٹ کا bug بھی یہاں پر ios 16.3 بیٹا 1 میں ایپل نے ریزولف کر دیا ہے اس کے علاوہ مرکو اپنے آئی فون 14 پرو میکس میں ایک دو بار ٹچ سکرین سے ریلیٹڈ ایشوز بھی دیکھنے کو ملے تھے جس میں میرے فون کے ٹچ سکرین نے ریسپونس کرنا بند کر دیا تھا لیکن ابھی تک ios 16.3 کے بیٹا 1 کے انسٹالیشن کے بعد مجھے یہاں پر ٹچ کے ایشوز دیکھنے کو نہیں ملے ہیں تو کچھ دن یوز کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹچ کا ایشوز یہاں پر ریزول ہوا ہے کی نہیں نیکسٹ ایشو مجھے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا سپوٹلائٹ سرچ سے ریلیٹڈ آپ یہاں پر اس سکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اپنے فون میں سپوٹلائٹ سرچ کو اوپن کیا تو یہاں پر کی بورڈ مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا تو یہ بھی ایک بگ مجھے ios 16.2 میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اب یہاں پر ios 16.3 بیٹا 1 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک مجھے یہ بگ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور یہاں پر سپوٹلائٹ سرچ کے ساتھ کی بورڈ ٹھیک سے اوپن ہو رہا ہے اس کے علاوہ مجھے اپنے فون میں وائی فائی کے بھی ایشوز دیکھنے کو مل رہے تھے جس میں میرے فون میں وائی فائی کبھی بھی ڈسکنیکٹ ہو جا رہا تھا یا پھر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا وائی فائی سے تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ وائی فائی کے ایشوز اس اپ ڈیٹ کے بعد ریزولو ہوئے ہیں کی نہیں اس کے علاوہ ایک بگ مجھے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا کنٹرول سینٹر سے ریلیٹڈ جب میں اپنے فون میں کنٹرول سینٹر کو اوپن کر رہا تھا تو مجھے یہاں پر یہ بلینک سپیس دیکھنے کو مل رہی تھی کنٹرول سینٹر میں یہ بلینک سپیس کا بگ بھی مجھے آئیو اے سکسٹین پوائنٹ ٹو میں ایک دو بار دیکھنے کو ملا تھا لیکن ابھی آئیو اے سکسٹین پوائنٹ ٹری بیٹا ون کے انسٹالیشن کے بعد مجھے ابھی تک یہ بلینک سپیس کا بگ دیکھنے کو نہیں ملا ہے ان بگس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر ایپل کے ریلیز نوٹس پر نظر ڈالیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایپل کے ریلیز نوٹ میں یہاں پر کچھ بھی ایک دیکھنے کو مل رہی ہے اپنے اس آئی فون 14 پرو میکس میں آپ لوگوں کو دوستو اپنے فون میں کیسی پیٹری پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے آپ اس کے بارے میں نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اگر ہم بات کریں اوورال پرفارمنس کی تو آئی اوئیس 16.3 پیٹا 1 کے انسٹالیشن کے بعد مجھے یہاں پر سیم ہی پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے جیسی پرفارمنس ہمیں آئی اوئیس 16.2 میں دیکھنے کو مل رہی تھی ابھی تک مجھے یہاں پر اس اپ ڈیٹ کے بعد کوئی میجر بگ دیکھنے کو نہیں ملائے اپنے اس آئی فون 14 پرو میکس میں اب بات کر لیتے ہیں اوئیس 16.3 کے ریلیس شیڈیول کے بارے میں تو یہاں پر آئی اوئیس 16.3 کا بیٹا 1 ہمیں 14 ڈیسیمبر کو دیکھنے کو ملا ہے اور آنے والے دو تین ہفتوں میں کرسمس اور نیوئیر ہولیڈیز کی وجہ سے ہمیں یہاں پر کوئی بھی نیا اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا نیکسٹ اپ ڈیٹ جوکہ آئی اوئیس 16.3 کا بیٹا 2 ہے وہ ہمیں 9 یا 10 جینوری کے آس پاس ہی دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھے وہ کچھ چینجز اور بک فکسز جو ہمیں ہمیں آئی اوئیس 16.3 کے بیٹا 1 میں دیکھنے کو ملتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے لئے یہ ویڈیو یوسفل ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے ہی اور ایپل پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد